ہیرو، سیج، انشے سیریل، اٹھارمہ انشہ، شارک علی ان دنوں نوجوان ذہنی تنگ نظری سے مفلوج نہ تھے نئی فکر کو قبولیت میسر تھی اسی کے دہے میں ٹی وی پر دکھائی جانے والی مشہور زمانہ سیریز کاسموس کا خوب روح، خوش لباس اور ذہین آنکھوں والا میزبان، لکھاری اور عالمی شہرتیافتہ خلائی سائنس دان کارل سیگن ہم نوجوانوں کے دل میں بسی کچھ کر دکھانے کی آرزو کی روشن تجسیم تھا پروفیسر گل اپنا لڑکپن یاد کر رہے تھے سوفی نے کہا خلائی سائنس کی ابتدا کب ہوئی پروفیسر بولے اسٹرونومی سب سے قدیم علم ہے سورج، ستاروں اور سیاروں کی حرکات و سکنات کا مشاہدہ اور پیشگوئی کرنے والے قدیم مذہبی رہنما دراصل پہلے سائنس دان تھے دنیا دو ہزار سال تک تو انسانی آنکھ کے مشاہدے سے بنے یونانی کائناتی تصور کہ زمین کائنات کا مرکز ہے سے بلکل مطمئن رہی پھر کوپرنکس کے علمی مشاہدات نے سورج کی مرکزی حیثیت ثابت کر کے انقلاب برپا کر دیا کچھ ہی لوگوں نے اس کا یقین کیا گلیلیو ان میں شامل تھا گلیلیو نے اپنے بنائے ٹیلیسکوپ سے آسمان پر نگاہ ڈالی تو نہ صرف یہ بات سچ نکلی بلکہ دریافتوں کا پینڈورا باکس کھل گیا چاند کی ستح پر گڑھے چاندنی دراصل سورج کی منقص روشنی ہے جوپٹر کے چار چاند اور وینس کی بدلتی کیفیات اس نے تو تہلکہ مچا دیا زمین کی مرکزی حیثیت ختم کرنے کے جرم میں کیتھولک چرچ نے اسے اپنے ہی گھر میں قید اور عیزہ رسانی کے آلات دکھا کر خاموش تو کر دیا لیکن حقائق بہت زدی نکلے ہیرو کیوں تھا کارل سیگن آپ کا میں نے بات بدلی بولے عالمی ستح کا سائنس دان لکھاری دانشور اور ایٹمی ہتیاروں کے خلاف موثر سماجی کارکن جو خلا میں زہانت کے امکان کا کھوجی تھا بھلا کیوں نہ ہوتا ہمارا ہیرو انیس سو چونتیس میں نیو یورک کے علاقے برکلن میں پیدا ہونے والے نے شکاگو اور ہارورڈ یونیورسٹی سے عالی تعلیم حاصل کی ناسا کے لیے کام اور کارنل یونیورسٹی کی پروفیسری کی ایک نوول کئی کتابیں سائنسی مقالے اور ٹی وی سیریز کاسموس اور اس کا سیکول پیل بلو ڈاٹ لکھی بچپن کیسا تھا اس کا سوفی نے پوچھا بولے پانچ سال کا تھا تو ماں کی ہدایت پر لائبریری میں ستاروں کے متعلق کتاب ڈھونڈنے نکلا سات سال کی عمر میں عالمی سائنسی ملے اور پلپ میگزین میں چھپی اڑن تشتریوں کی کہانی سے شروع ہوا تجسس پوری عمر سات رہا صرف تیس سال کی عمر میں سائنس دان دانشور اور ٹی وی پریزنٹر کی حیثیت سے عوامی مقبولیت ملی بین القائناتی پرواز ہو یا ہزاروں سال پہلے خلائی مخلوق کے زمینی دورے کا امکان ہو یا کانگریس کے سامنے وینس کو انسانی رہائش کے قابل بنانے کی تجویز یا سپیس آڈیسی نامی فلم میں ماہر کی حیثیت سے معاونت اسے پوری دنیا میں ہر دل عزیزی ملی اس کی کتاب زہانت کے ارتقاء نے پلٹزر انام جیتا انیس سو اسی میں اس نے بین الاقوامی پلینٹری سوسائٹی قائم کی اور یہ سب کارنامے صرف باسٹ سالہ مختصر زندگی میں جاری ہے ویلیو ورسٹی شارہ قدیم